اسلام علیکم سونی سونی کڑیوں کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے میں بلکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل میک اپ ہپ پرو تو جناب آج کی سپیشلی ویڈیو میں یوں سبسکرائبر کے نام جنہوں نے بڑا کیوٹ انداز میں مجھے کہا کہ آپ کوئی ایسی فاؤنڈیشن ہمیں بتائیے گا جو فل کوریج ہو اور وارٹر پروف ہو اور کچھ ہو نہ ہو یہ جو ہے نا ہمیں کوئی ایسی فاؤنڈیشن بتائیں اور ساتھ میں افورڈیبل بھی ہو تو جناب پھر میری جو ہے وہ نظریں سرچنگ پہ چلی گئی اور ڈیفرنٹ سارے برینڈز میں میں نے دیکھا کہ افورڈیبل کون سی ہے میں نے مس روز کی بھی دیکھیں لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں تھی وارٹر پروف نہیں تھی تو یہاں پہ جو ہے نا یہ فاؤنڈیشن اے پی کے کی میرے پاس ہے اے پی کے فل کوریج ٹو این ون فاؤنڈیشن اینڈ کنسیلر اچھا یہ فاؤنڈیشن جب میں نے دیکھی تو مجھے نا اعلانی جو ہے وہ ٹو این ون پلس جو ہے وہ فاؤنڈیشن مجھے یاد آئی میں نے کہا وہ بھی اسی طرح کا انہوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ ٹو این ون ہے فاؤنڈیشن بھی پلس کنسیلر بھی وہ بھی تو ذرا وارٹر پروف تھی تو میں چلو اس کو ٹرائے کرتے ہوں پھر یہ میں نے بائی کی فاؤنڈیشن تو جناب پھر میں نے جو اس کو استعمال کیا تو اس کے ریزرلٹس ابھی آپ کے سامنے پتہ چل جائیں گے میں سٹارٹ میں کیوں بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اچھا جناب اس کی یہ اس طرح کی خوبصورت جو ہے وہ شائنی سی بلیک پیکیجنگ میں ہے آپ لوگ دیکھیں اس میں جو ہمیں پرادکٹ ملتی ہے وہ 30 ایمل پرادکٹ ہے اس میں یہاں پہ اس کا جو ہے وہ بیچ کوٹ لکھا ہے آئیٹم نمبر لکھا ہوا ہے بیچ نمبر لکھا ہوا ہے بیگ پہ اس کے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں 2 in 1 فاؤنڈیشن and concealer with superior coverage بڑے بڑے دوے دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ویسے میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو idea ہو سکے کہ میں 100% honest review دے رہی ہوں shelf life اس کی 24 month ہے ابھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ideal for normal to oily skin یہ dry skin والے بھی اس کو use کر سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن تقریباً میں 3 منگوا چکی ہوں میری skin oily combination ہے اور میری جو دو sisters ہیں ان کی skin full dry ہے تو ان کو جب میں نے یہ ان کے چہرے پہ apply کی تو ان کے چہرے پہ بھی بہت اچھے طریقے سے یہ set ہوگی تو ان کو اتنی پساند آئی ان نے کہا جی ہمیں بھی یہ buy کر کے دیں تو میں نے پھر ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ buy کی اچھے جی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ dermatologically tested ہے اور ophthalmologically tested ہے یعنی کہ یہ سب سے اچھی بات ہے اگر dermatologist آپ کو پتا ہے جو وہ skin specialist ہوتے ہیں انہوں نے اس foundation کو چیک کیا ہے تو پھر تو definitely کوئی نہ کوئی بات ہوگی اس میں اس کے بعد اس نے ادھر طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو بہت تھوڑی سی amount میں لینا ہے اور یہ تھوڑی سی amount ہی آپ کے لیے جو ہے وہ bomb بن جائے گی یعنی کہ full coverage ہے ان کا دائیوہ یہاں پہ اس کے ingredients mention ہے اور یہاں پہ ان کا manufacturing address ہے یہاں پہ expiry manufacturing date ہے 2018 میں یہ بنی تھی اور 22 میں expire ہو جائے گی اس میں میرا shade جناب 01 white ivory ہے اور جو میں نے اپنی sisters کے لیے shade منگوایا تھے وہ بھی یہی shade تھے کیونکہ انہوں نے کہا جی جیسی تمہارے پاس foundation ہے جس shade میں ہمیں یہی چاہیے خیر اس کو open کرتے ہیں open کرنے پر جناب یہ foundation اندر سے دیکھیں جی کتنی خوبصورت foundation ہے چیک کریں آپ یہ دیکھیں جی اندر سے یہ کچھ اس طرح سے ہے اتنی خوبصورت یار آپ مطلب اس کو ہاتھ میں لو میں حیران ہوتی ہوں کہ اپی کے ایک تو affordable brand ہے دوسرا وہ اپنی packaging پر کسی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں کرتے ہیں میں نے بڑے سارے high end brands بھی دیکھے ہیں ان کی packaging کسی کام کی نہیں ہوتی اور اتنی حاصل quality بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جی وہ اچھائے ہوئے ہیں ہر جگہاں اور ان کی دیکھیں یار کہ packaging کتنی خوبصورت glass frosted bottle ہے اور خوبصورت سا black shiny lid ڈائز کا اور اس میں ہمیں 30 ml product مل رہا ہے full coverage 2 in 1 foundation and concealer یعنی کہ اس میں فاؤنڈیشن کا کام بھی کرے گا اور concealer کا کام بھی کرے گا کہتا ہے جی یہ foundation جو ہے اور concealer یہ foundation اور concealer اکٹھی ہے 2 in 1 ہے کہتا ہے جی work کرے گا آپ کی skin پر جو pigmentation ہے اور blemishes ہیں اس کو minimize کرنے میں اس کو چھپانے میں اور کیا کرے گا جی آپ کی skin پر بہت خوبصورت سا جو ہے وہ ideal effect دے گا اور یہ یہاں پر انہیں منشن کیا کہ ideal as the base for all types of makeup یعنی کہ یہ بھی انہیں بتایا ہے کہ ویسے یہ ideal ہے oily to normal to oily combination skin والوں کے لیے لیکن یہ all skin type کے لیے اس کو سب ہی use کر سکتا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میری sisters کی skin dry ہے تو میں نے ان کو بھی یہ buy کر کے دی ہوئی ہے اچھا جی اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی skin کو جو ہے وہ smooth اور flawless رکھتا ہے یہ foundation بہت دعویں ہیں ان کے تو ہم اس کو check کر لیتے ہیں یہ open کچھ اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں کتنا luxurious سا اس کا pump ہے آپ ایک دفعہ رکھ کے اس کی packaging صرف دیکھو کتنا خوبصورت cuts لگے ہوئے ہیں اور pump دیکھو کتنا پیار ہے تاکہ foundation messy نہ ہو میں نے high end brands کی foundation try کی ہے نکالو ساتھ ہی messy ہو جاتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پہ نکال لیتے ہیں اگر یہ full coverage foundation ہے تو definitely پھر یہ thick ہوگی ہاں جی اس کی consistency جناب thick ہے اور یہ تھوڑا سا جناب اندر سے اندر سے یہ تھوڑا white ivory ہے لیکن اس میں ہلکا سا pink undertone ہے اس کی اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کی جو consistency ہے وہ بہت thick ہے بہت thick ہے اور یہ تھوڑا سا اس میں pink color کا hint ہے اگر کسی کیمرہ فوکس ہو رہا ہو تو pink color کا جو ہے نا وہ اندر اس کے hint ہے اور no doubt جی یہ full coverage foundation دیکھیں میری skin آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اب ہم چک کریں ہم اس کو ایک beauty blender کے ساتھ blend کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ blend کیسے ہوتی ہے دیکھیں جی foundation full coverage ہو اور easily blend ہو blendable ہو تو پھر سمجھیں وہ foundation بہت اچھی ہے یہ دیکھیں جی seamlessly blend ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ blend ہو گئی ہوئی ہے اور یہ آپ کے فیس پہ لگنے کے بعد جناب یہ آپ کو بالکل matte effect دیتی ہے یہ آپ کو ڈوئی effect نہیں دیتی بلکل بھی آپ کی skin پہ کوئی oil greasiness ایسا کچھ بھی نہیں آتا یہ بہت خوبصورت سا matte effect دیتی ہے کیونکہ یہ full coverage foundation ہے اچھا جی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ میری skin جو ہے وہ بالکل matte اس نے کر دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میری skin جو ہے وہ تھوڑی glossy سی لگ رہی ہے کیونکہ میں moisturizer use کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ matte اس نے کر دیا ہوا ہے foundation کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی skin prep کر کے پھر استعمال کیا کریں ویسے مت use جو ڈیلی بیسیس کی foundation ہے اس کے لیے بھی اچھا اب بات آتی ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ full coverage ہے no doubt اس کو لگانے کے بعد concealer کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سچ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ transfer proof ہے کے نہیں ہے جی چیک کرتے ہیں کہ یہ transfer proof ہے کے نہیں ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے blend کی ہے جی جناب یہ foundation transfer proof ہے definitely transfer proof ہے یہ foundation اچھا جی یہاں پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے ایک تو یہ full coverage ہے دوسرا پانی میں نے اس کے اوپر لگا لیا اب میں اس کے ساتھ رب کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ آپ کے سامنے اور یہ میں اچھا خاصہ زور زور سے اس کو رب کر رہی ہوں جب میں نے اس کو فیس پہ apply کیا تھا تو میں نے اپنا فیس جب wash کیا تھا تو میرے چیرے سے بلکل بھی نہیں ہٹی تھی بلکل بھی نہیں ہٹی تھی تو اگر آپ اس کے بعد میں میں یہ کہوں کہ یہ foundation waterproof ہے تو یہ بات سچ ہے یہ واقعی میں waterproof foundation ہے کیونکہ میرے فیس پر سے یہ foundation بلکل بھی نہیں ہٹی تھی ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے سے میرے فیس پہ stick on ہوگی تھی میں نے sop وغیرہ use کیا تھا تو پھر اتری تھی تو آپ بے فکر ہو کے اس کو استعمال کریں یہ دیکھیں جی تو جناب یہ foundation بہت اچھی ہے full coverage foundation ہے یہ جناب اس foundation کو میں 10 on 10 marks دیتی ہوں کیونکہ یہ ساری foundation کی requirements کو پورا کرتا ہے ایک تو یہ full coverage ہے اور واقعی میں اس کو use کرنے کے بعد آپ کو کسی concealer کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی اچھی foundation ہے کہ اس کو use کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی concealer کی ضرورت نہیں ہے full coverage foundation ہے دوسرا یہ sweat proof foundation ہے waterproof foundation ہے مطلب میں اپنا experience آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری skin oily combination ہے لیکن میری skin پر صحیح ہٹی نہیں تھی جب تک میں نے اس کو make up remover یا دو تین دفعہ sop لگا کے جو ہے نا وہ نہیں اتا رہا بہت اچھی full coverage foundation اور long lasting بہت زیادہ ہے برائیڈل کے لیے جو ہے وہ super affordable ideal foundation ہے اور all skin type کے لیے ہے جن کی skin میں ہی طرح کی oily combination ان کے لیے تو بھائی اید ہے کہ یہ foundation اس طرح سے ہے dry skin والے جو ہیں وہ اپنی skin کو اچھے سے moisturize کر کے اس کو استعمال کریں تو ان کو بھی بہت flawless جو ہے نا وہ اس کا result ملے گا اگر اتنی اچھی full coverage جو ہے وہ واتر پروف سویٹ پروف foundation مل رہی ہے اور کنسیلر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور long lasting foundation مل رہی ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے تو میں تو کہتی ہوں کہ گرلز آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور آپ کی skin کے لیے اپک کے پروڈکٹس مجھے تسلیس حوالے سے کہ اس skin کو حام نہیں کرتے یہ اتنی اچھے ہیں skin کے لیے تو میں آپ کو ڈیفینیٹی جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گی اور رہی بات اس کی کہ آپ نے اس کو لینا کہاں سے ہے تو میں ان کی افیشل ویب سائٹ جہاں سے میں نے اس کو پرچیس کیا ہے میں ان کا لنک مینچن کر دوں گی تو آپ جا کے چیک آؤٹ کر لیجئے گا یہ فاؤنڈیشن آپ ڈیلی بیسس کے لیے بلکل بھی استعمال نہیں کرو گے اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو اس کی بہت لائٹ کونٹری میں نے مینچن بھی کیا کہ آپ بلکل ہلکا سا استعمال کرو تو آپ کے چیرے کے لیے کافی ہوگا لیکن فل کوریج اتنی ہائی فاؤنڈیشن میں ڈیلی بیسس کے لیے بلکل رکمنڈ نہیں کروں گی بیسٹ فاؤنڈیشن ہے نو ہامفل فور یور سکن تسلی کے ساتھ استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کس طرح سے ملا اچھا جی میں مجھے اجازت دیجئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا انسٹرگرام پہ فالو کیجئے گا خدا حافظ